موسیقی دراصل شفپال یادہ کو لے کر بھی اسی طرح کی بات کہی جا رہی تھی کہ شفپال اگر بی جے پی میں جاتے ہیں تو انہیں کیا ذمہ داری دی جائے گی حالانکہ آزم خان کو لے کر ابھی اتنی چرچہ نہیں ہو رہی ہے بی جے پی نیتاؤں کی طرف سے بھی آزم خان کو لے کر کوئی بڑی پرتکریہ نہیں دی گئی ہے لیکن آزم خان نے جس طرح بی جے پی کے سمرتن میں بات کرنا شروع کر دیا ہے جس طرح آزم خان کے قریبیوں نے یوگی آدیتنات کے کامکاچ کی تعریف کر اس کے بعد سے یہ مانا جا رہا ہے کہ موجودہ سمیہ میں جو حالات ہیں وہ یہ صاف طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں آزم خان کی قریبیہ اور بی جے پی کے ساتھ بڑھ سکتی ہیں دراصل موجودہ سمیہ کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آزم خان سیدھے طور پر اکلیش شادو سے ناراض ہے اکلیش شادو سے ناراض کی کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ مانی جا رہی ہے کہ اکلیش شادو نے آزم خان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جی ہاں وہی اکلیش شادو ج ایک سمیہ میں آزم خان کے ساتھ رہتے تھے آزم خان جو اکلیش شادو کے سائے کے ساتھ رہتے تھے لیکن آزم خان کو بیچ مزدار میں چھوڑ کر اکلیش شادو نے جو قدم اٹھایا ہے اس سے اتر پردیش کا مسلمان تو ناراض ہے اس کے ساتھ ہی آزم خان کے قریبی بھی اب اکلیش شادو سے ناراض دیکھتے نظر آ رہے ہیں دراصل مانا جا رہا ہے کہ آزم خان یہ سمجھ چکے ہیں کہ اکلیش شادو کے ساتھ رہ کر وہ اپنے آگے کی پاری کو اور زیادہ شرو نہیں کر پائیں گے کیونکہ اکلیش شادو نے خود اپنا سر اوکھلی میں دے دیا ہے دراصل اتر پردیش میں لگاتار یوگی سرکار کا جب بلڈوجر چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش میں گنڈے مافیا جو ہے وہ تھر تھر کاپتے نظر آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب اکلیش شادو پر بھی تلوار لٹک رہی ہے اتر پردیش میں جو بلڈوجر چل رہا ہے وہ کسی دھرم اور جاتی کو دیکھ کر نہیں چل رہا ہے بلکہ وہ بلڈوجر چل رہا کہ اکرکار کیسے جو ہے اپرادیوں پر سکنجا کر سا جائے حالانکہ موجودہ سمیہ کے اندر صاف طور پر مانا جا رہا ہے کہ آزم خان کی نزدیکیاں جہاں بھی جی پی سے بڑھ رہی ہیں وہیں سماج وادی پارٹی سے دور ہوتی نظر آ رہی ہیں سماج وادی پارٹی آج ٹوٹنے کی کگار پر ہے سماج وادی پارٹی کی حالات کو دیکھ کر یہ مانا جا رہا ہے کہ موجودہ سمیہ کے اندر اکلیش شادو نے بہت بڑی گلتی کر دی دیکھیں نہ پریوار س سمال پائے اکلیش شادو کو جو سماج وادی پارٹی سوپی تھی ملائم نے وہ سماج وادی پارٹی آج تحس نحس ہو چکے ہیں دراصل موجودہ سمیہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ سماج وادی پارٹی کو سمال پانے میں آسفل رہے اکلیش شادو ملائم پریوار کو بھی نہیں سمال پائے ملائم پریوار جی ہاں وہ پریوار جسے ایک دھاگے میں پیرو کر رکھا تھا ملائم سنگھ یادو نے اس پریوار میں سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے ملائم سنگھ یادو ل لیکن جس طرح دیکھنے کو ملا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملائم کے ہاتھ سے جب سماج وادی پارٹی کے کمان اکلیش کے ہاتھ میں آتی ہے تو پارٹی پوری طرح ٹوٹتی تو نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آزم خان جیسے نیتاؤں نے سیدھے طور پر اکلیش کا کالا چٹھا بھی کھولنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اکلیش یادو مطلب کی راجنیتی کرتے ہیں ایسا سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کا کہنا ہے ایسے آزم خان کے قریبیوں کا کہنا ہے۔ آزم خان کو بی جے پی میں کیا ذمہ داری دی جائے گی کیا انہیں پت دیا جائے گا اب اس پر کوئی جو ہے کھلاسہ نہیں ہوا ہے اس پر ابھی کبر سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن جس طرح آزم خان مسلموں کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلموں کو اپنی طرف لانے کے لیے بی جے پی آزم خان کو یوگی کیابنیٹ میں ہی یا یو پی میں کوئی ایسی جگہ دے سکتی ہے تاکہ مسلمانوں کا ووٹ بی جے پی کو مل سکے۔ حالانکہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی اتر پردیش میں جی ہیں اسی میں سے اسی سیٹیں نکالنے کی کوشش کریے دراصل بی جے پی یہ بات جانتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا جاتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ملے گا دراصل سب سے زیادہ ووٹ اگر سماج وادی پارٹی کو پڑھتے ہیں تو وہ یادو سماج کے اور مسلمانوں کے تو یہاں پر یادو سماج کا ووٹ بینک بھی بٹ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اکلیش یادو جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اب الگ ہوتے نظر آ رہے دراصل موجودہ سمج میں یادووں کا ووٹ بٹنا مسلموں کا ووٹ بٹنا اس کا سیدھا اثر سواج وادی پارٹی پر پڑے گا سال دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے اگر مسلم ووٹ اور یادو ووٹ پوری طرح سے بٹ جاتا ہے تو یہ دیکھئے کہ سماج وادی پارٹی پوری طرح سے جی ہاں ٹوٹ جائے گی موجودہ سمج کے جو حالات ہیں موجودہ سمج کی جو استحتیہ ہیں وہ یہ صاف طور پر اشارہ کر رہی ہیں کہ آن سمج میں اکلیش یادو کو ایک کے بعد ایک کئی بڑے جھٹکیں لگنے والے ہو سکتا ہے کہ مولائم سنگھ جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی کی کمان اکلیش یادو کے ہاتھ سے چھین بھی لیں کیونکہ سماج وادی پارٹی کو سنبھال پانا اکلیش یادو کے بس کی بات نہیں ہے ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ سماج وادی پارٹی کی کمان کس کو دی جائی کہیں شیف پال کو تو نہیں لیکن اب لگتا ہے کہ بہت حد تک دیر ہو چکی ہے کیونکہ شیف پال اور آزم اب ایک س ساتھ آتے نظر آ رہے ہیں جی ہاں شیف پال اور آزم ایک ساتھ بی جے پی کی طرف روک کر رہے ہیں تو سیدھے طور پر مانا جا رہا ہے کہ دوہجر چوبیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے ایک اور جہاں اتر پردیش میں بہت بڑے حد تک بدلاب ہوتا نظر آ رہا ہے بی جے پی نے جس طرح ایمیل سی چناؤں میں اچھے خاصی جیت حاصل کی یوپی ویدھان سبا چناؤں میں اچھے خاصی جیت حاصل کی اس کا مطلب ہے کہ اتر پردی اکھلیش کی جنتہ یوگی سرکار سے خوش ہے یوگی سرکار کے کامکاس سے خوش ہے اور فیلحال یہ دیکھتا ہے ضرور نظر آ رہا ہے کہ آزم اور شیف پال جیسے جو دو نیتہ ہیں یہ سماج وادی پارٹی سے جس طرح آلق ہو رہے ہیں اس کا نقصان تو اکھلیش کو اٹھانا پڑے گا ہی لیکن اس بیچ اکھلیش اور ڈیمپل پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ اکھلیش اور ڈیمپل کی اگر بات کریں تو وہ پارٹی کو نہیں سنبھال پائے اور نہ پری اپرنا یادو کے ساتھ جو سلوک کیا یہ سلوک اپرنا کو پسند نہیں آیا اس لئے انہوں نے ملائم پریوار کو چھوڑا بی جے پی میں چلے گئی دیکھئے اپرنا کے بی جے پی میں آنے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ یادو ووٹ بینک نہیں ٹوٹے گا لیکن شیف پال کے بی جے پی کی طرف آنے سے یادو ووٹ بینک ٹوٹے گا کیسے وہ سمجھئے گا دراصل ملائم سنگھ سب سے زیادہ بھروسہ اکھلیش پر نہیں شیف پال یادف پر کرتے ہیں جی ہا بھلے ہی ملائم کے بیٹے اکھلیش ہیں لیکن سب سے زیادہ پیار وہ اپنے چھوٹے بھائی شیف پال سے کرتے ہیں اور شیف پال اور ملائم کی یہ جوڑی جو ہے وہ اتر پردیش میں ایک مثال ہے تو ملائم جس کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس کا بڑا سمرتہ ہے جب وہ شیف پال کو ملا یادو جو ہے وہ ووٹ بینک بٹا ہوا اتر پردیش میں یادو ووٹ بینک جو ہے ایک اکلیش یادو کے ساتھ ہے ایک شیف پال یادو کے ساتھ ہے حالانکہ شیف پال یادو کی اس ترتی کو اتر پردیش میں کمزور بتانے والے اکلیش یادو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شیف پال راجنیتی میں بھی ان سے زیادہ بڑے ہیں اس کے ساتھی شیف پال کو تجربہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں شیف پال کو درکنار کیا آزم خان کو درکنار کیا آزم خان کو درقرار کرنے کے بعد تو اتر پردیش کا جو مسلمان ہے وہ سیدھے طور پر اکلیش یادو سے سوال پوچھ رہا جی ہاں اکلیش یادو نے جس طرح اپنے فائدے کے لئے ان کا استعمال کیا اکلیش یادو نے جس طرح اپنے فائدے کے لئے مسلموں کا استعمال کیا اس سے یہ مانا جارہا ہے کہ واقعی بہت بڑے حد تک چیزیں کہیں نہ کہیں بڑھ لئے دراصل اگر اکلیش یادو آزم خان کے ساتھ رہتے تو اتنے بڑے حد تک بوال نہیں ہو پاتا لیکن آزم خان جب سے جیل میں بند ہے ایک بار بھی اکلیش یادو نے آزم خان کا حال چال لینے کی کوشش نہیں کی ایک بار بھی آزم خان نے آزم خان کا حال چال پوچھا نہیں ہے ان کے جو ہے خان پین کے دھیان نہیں رکھا تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آزم خان کا استعمال اکلیش یادو نے کیا اور یہ اتر پردیش کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور آزم خان کے قریبی بھی کہہ رہے تو ایسے میں آر پارٹ کے لڑائی آزم اور اکلیش بھی ہو رہی ہے لیکن بی جے پی اس کا کیسا فائدہ اٹھائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے جا دیجئے نمشکہ